السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ رب العزت سے میری آپ سب کے لئے دل و جان سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی جان مال ایمان آپ روح روزی رزق علم عمل گھر تسترخان اللہ زندگی خوشیوں اب عبادت تقوی اخلاص اور اخلاق سادگی آجزی انکساری اور عمر میں برکتیں رحمتیں بوسطیں اور اروج و بلندییں عطا فرمائی آمین یا رب العالمین آج کی اس ویڈیو میں میں بہت خوبصورت پیارے پیارے دھیر سارے ویلوٹ ریسٹ ڈیزائننگ کی آئیڈیاز لائیوں آپ پلیز ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو ویلوٹ کے ڈریسز ہم کس طرح سے اور کس کس ٹائپ کے پیارے پیارے سٹیج کر سکتے ہیں کیجول بھی فارمل سیمی فارمل ریگولر ویئر کے اور ویڈنگز پارٹی اپٹن مہندی کے پیارے پیارے ڈریسز جن میں آپ زری ورک زردوسی ورک میرر ورک گوٹا ورک اور بہت ساری ہینڈ میڈ ورک یا مشین ورک کی امبروائیڈی کروا کر ڈریسز کو خوبصورت ایکسپینسیو اور فینسی لک دے کر مختلف ایونٹس کو کیری کرنے کے لئے پلائی کر سکتے ہیں بنا سکتی ہیں اور خوب انجوائی کیجئے ونٹر سیزن میں ویلوٹ ایسا فیبریک ہے جو پہننے کے بعد بہت ہی کمفرٹیبل اور بہت ہی فلفی فلفی اور گرم محسوس ہوتا ہے اس میں آپ سیمپل ڈریسز بھی ٹیلی ویئر کے بنا سکتی ہیں چاہے تو ٹو پیس بھی بنا لیں چاہے ٹری پیس بھی مارکیٹ میں ہر فیبریک طرح کا یعنی ویلوٹ کا فیبریک ہر طرح کے سٹف پر آیا ہوا ہے مارکیٹ جب آپ جاتی ہیں ویلوٹ کے پرائز معلوم کرتی ہیں تو آپ کو یقیناً فائیف ہنڈر سے لے کر تھاؤڈرن سے اوپر تک کے یعنی فی یارڈ یعنی فی میٹر کہلیں یا گز کہلیں ملتی ہیں لیکن ہر طرح کی ویلوٹ الگ الگ ہوتی ہے فائیف ہنڈر والی تو بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی گندی سی ہوتی ہے جو کہ ہم اکثر رضائیوں میں یا کشنز اور پیلوز میں یوز کرتی ہیں اور بہت ساری ایسی ویلوٹ بھی دیکھیے میں نے جو کہ بہت ہلکی سی جھان مانے تو کوشش کیا کریں ویلوٹ ریس لینے کے لیے جب آپ جائیں تو سٹف کو چیک کر لیں بیک سائیڈ بھی چیک کریں اس کی بول بھی یعنی کہ اس کی جو پشم بنی ہوتی ہے اوپر جسے ہم ویلوٹ کہتے ہیں یا آپ اپنی زبان میں کیا کہتی ہیں ضرور بتائیے گا تو وہ ضرور چیک کریں کہ ہلکی ہلکی پھلکی پھلکی سی نہ ہو بلکہ تھیک اور گھنی اور گف گف ہو اور بیک سائیڈ میں اگر آپ جورجٹ میں لینا چاہتی ہیں تو جورجٹ میں لچک ہوتی ہے باریک ہوتی ہے پہنے میں لائٹ ویٹ ہوتی ہے اور اگر آپ جرسی فیبرک میں لینا چاہتی ہیں وہ تھوڑی بھاری بھی ہوتی ہے اور کوٹن میں تو اور بھی بھاری ہوتی ہے تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر شوپنگ کیجئے کہ ویلوٹ کا فیبرک کون سے والا آپ نے لینا ویسے تو مارکٹ میں کٹنگ چھوڑا بنے برینڈڈ ویلوٹ سوٹ ملتے ہیں آپ چاہیں تو وہ بھی لے سکتی ہیں لیکن جو کھولا ویلوٹ ملتا ہے اس کا سٹف معلوم کرنے کے لیے بہت ساری گز لیڈیز و مینز کو نولیج نہیں ہوتا تو وہ ہر طرح کا فیبرک لے لیتے ہیں اور کافی مہنگا لے آتے ہیں تو اس بات کو مد نظر رکھئے گا کہ آپ نے ایگل یا مایکرو بہت سارے نام ہیں ویلوٹ کے آپ ان کے نمبر بھی دیکھئے اور ان کا سٹف بھی چیک کیجئے کیونکہ خوبصورت فیبرک کا ڈریس پہننے کے بعد سمپل ہو کے بھی بہت ہی حسین اور خوبصورت لگتا ہے تو اس بات کو مد نظر رکھ کر ویلوٹ بائی کیجئے گا اور ان کے ساتھ شوال لینی ہو تو وہ بھی لے سکتی ہیں ورنہ 3 پی سوٹ 2 پی سوٹ بنے بنائے مارکٹ میں ایمبرویڈ ڈیڈائے ہوئے ہیں وہ بھی آپ لے کر ٹرائے کیجئے وہ بھی بہت خوبصورت ملتے ہیں بہت پیارے پیارے ملتے ہیں تو ان کی کٹنگ سٹیچنگ ویلوٹ کیسے کٹنگ سٹیچنگ ہوتی ہے میرے اسی چینل میں کٹنگ سٹیچنگ کی فول ویڈیوز موجود ہیں وہ بھی ٹرائے کیجئے گا اور کٹنگ سٹیچنگ سیکھئے گا